سر پاشا آپ ہر جگہ تلاش کر رہا ہے مگر آپ کراچی میں ہی ہیں اس بات کی بھنک نہیں لگی اس کے سارے ڈے دباہ کر دی ہیں وہ توفان بنا دباہی میں چاہتا پھر رہا ہے آپ کے سارے بیک اکاؤنٹس بھی لاک کر دی ہیں میڈیا کو آپ کے کالے دندوں کے سارے ثبوت بھی دیئے ہیں اور حرام خور تو بڑے فکر سے مجھے سب سنا رہا ہے کچھ کیا کیوں نہیں کیا ہا تھا تو ان کی کوئی کمزوری ڈھونڈو اسے میرے پاس لا بادشاہ نے مو سے جھا گڑا ان کی کمزور یا تو کلپٹن میں بنے وائٹ پیلیس میں ہی ہیں سر تو اٹھا لاؤ یہ تو کسی دوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے سر کیوں ایسا کیا ہے وائٹ پیلیس کے باہر کیا جن پیرا دیتے ہیں بھائے پاکستان کی پوچھ کھڑی ہے جنہیں پار نہیں کیا جا سکتا باشا نے مسکر اڑایا وائٹ پیلیس نہیں اس کے گیت پانچ کلومیٹر کے گہرے میں کوئی غیر متعلق آدمی غصے تو دوبارہ دکھائی نہیں دیتا باشا کے علاقہ ہے وہ معمولی بات نہیں کوئی اس گہرے میں اندر نہیں جا سکتا ہے کوئی بات کوئی اندر نہیں جا سکتا مگر وہاں سے کوئی باہر تو آ سکتا ہے نہ خبیش پادشاہ نہ مبند کرو اور اس کی کوئی کمزوری دھوڑو بادشاہ موت کے خوب سے پاگل ہو چکتا ہے اس لئے اپنے آدمی پر بھوک رہا تھا سر ایک لیڈ ہے پشتے کن دنوں سے سوہم نے ایک آدمی کا خون کروایا تھا اس کی بیوی کو پریشان کرتا تھا شاید اس کا بھائی بدلہ لینا چاہتا ہے اس شوکری سے اور ہم سے اور سوہم سے ہمیں اس کی بیوی اور خاندان تک بہو جا سکتا ہے یہ ہوئی نہ کرنے والی بات اب جلدی سے کام پہ لگ جاؤں مجھے سوہم خان کی معشوقہ چاہی ہر قیمت پر سنا تم نے جو حکم سر سوہم روحہ کو لیے شام ریلے وائر پیلس بہن چکا تھا دونوں کمروں میں آئے بھی وہ کچھ اور کہتی سوہم اس کا قریب آیا مجھے ابھی جانا ہوگا جہاں اپنے خیال رکھنا ہوگے کہہ کر اس لئے ماتے پر نرمی سے محبت کی مہر سبت کی اور نکلتا چلا گ انہیں وہ رشمہ اور روحہ کے پاس چلی آئی فانی اور رہاب اداسی تھی پورا دو دن ہو گئے تھے انہیں غائب ہوئے اور اب سوہم بھی کہیں چلا گیا تھا باشا اور راشم ہر جگہ باشا کو تلاش کر رہے تھے جب سوہم کی کال آئی یس سوہم میں پہنچ گئے خبر ملی ہے بادشاہ کراچی میں ہی ہے اور جیک بھی کبیر آیا نہیں وہ وہاں ہے یہ بادشاہ کے ٹماٹ کھانے جلا چکا ہے تم بھی پہنچے وہ بھی پہنچنے والا ہے اب ہم چاروں کو فیس کرنا ہوگا دشمن کو پاسشاہ اب توفان بن چکا تھا جسے روکنا ناممکن تھا کیونکہ ٹونی نے جو خبر سنائی تھی وہ وائٹ پیلس پر حملہ کرنے کے پلان کی تھی اور اب پاسشاہ کو پاسشاہ کے عطاف سے اور رائز و غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا دو تینوں مسروف سے لاہن میں بیٹھی تھی جب تاپ فانیا بوجل طبیعت کی وجہ سے اپنے کمرے میں اور روحہ بچوں کو بلانے سے دوسرے طرف چلی گئی تب ہی روحہ کا موبائل بجا اور دس منٹ تک بجتا ہی چلا گیا پہلے تو روحہ آپ دیکھتی نہیں ہے کہ روحہ آجا مگر فون کرنے والا بڑا بسبرہ تھا وہ گہرا مسکرائی یقیناً سوہم خان ہوگا یہ سوچ کر کہ سوہم کے بات سن کرو میسج ٹائپ کر کے جواب بھیج دے گی فون میس کر کے کان کو لگایا مگر ہیلو ہورس سنتی سنو تمہاری دادی اور نانی ہمارے قبضے میں ہیں اگر ان کے سلام ہوتی چاہتی ہو تو وائٹ پیلس میں کسی بھی بھرنک نگایا بغیر باہرہ اور دانے طرف سے دو گلیاں چھوڑ کر ایک گاڑی کھڑی ہے ایک رکش ہے جسے ہورا چلا رہی ہو کہ اس میں بیٹھ جاؤ ہمیں ان موڑی جانوں سے کوئی لینا دنے نہیں ہے مگر ہمیں تم چاہی ہو اب فون رکھے بغیر چپ چاپ اٹھ جاؤ اور پانچ منٹ کے اندر باہرہ وہ فون رکھا تو ان کے بھیجے اڑا دوں گا رہاب کی جان پر بنائی نہ کسی کو بتا سکتی تھی نہ فون رکھ سکتی تھی وہ کچھ سوچ سمجھے بغیر کم موقع ہی نہیں دے رہے تھے ایک مرتبہ تو پاشا کے الفاظ کانوں میں بوجھیں مجھ سے دور مجھ جانا کبھی نہیں وہ پھر روحہ کا خیال آیا پھر بغیر سوچے سمجھے چپکے سے اٹھی فون کرنے والے انہوں نے بھی لگتا ہے کہ ایک بات جانتے تھے اس وقت گارڈز کے تبدیلی کا وقتہ ہو بہت آنی کسی کے نظروں میں آئے بغیر بار پیلس کا گیٹ پار کر گئی دو گلیا چھوڑ کر بندرکشی میں چہرے پر خباست سے لیے ایک ورد بیٹھی تھی وہ رکشی میں بیٹھ گئی عورت نے پیچھے موڑ کر اس کے چہرے پر سپیکیا وہ بے ہوش ہو کر وہیں لڑک گئی سوہم پاشا کبیر اور راسی مقصوص جگہ بیٹھے اغلا لائے عمل ترطیب دے رہے تھے جب ٹونی اور ریما سخت تیش میں بغیر اجازت اندر داخل ہوئے تھے پاشا اور وہ سب بے تہاشا چونکے کیا بات ہے ٹونی ریما اس قستاخیاں مطلب پاشا سنجیدہ سبولا سر یہ اس نے ایک ریکارڈنگ سنائی ریکارڈنگ سننے کے ساتھ وہاں موجود سب کے تاثرات خطرناک حد تک اختیار ہو چکے تھے سوہم کی جان لبوں پر آئی وہ جو کئی بھی تھا روحہ وائٹ پیلس کے باہر آنے پر مجبور کر رہا تھا تمام غفتوں کو سنکر وہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے امید ہے روحہ وائٹ پیلس میں سے باہر نہ نکلی ہو تمہیں انفارم کیے بغیر پاشا نے پریشانی سے کہا ریما نے پہلو بدلہ پاشا وہ ایسا کر چکی ہے فون کی لوکیشن اس سخت وائٹ پیلس کے باہر میں سلسل چینج ہو رہی ہے اور جیک کے اڈے کا پتہ چلا ہے پاشا اور وہ دونوں الگ الگ رہ کر دو طرف سے حملہ کرنے والے ہیں سوہم تم روحہ کے لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے اس کے پیچھے جاؤں ہر ساتھ کبھی یہ جائے گا مجھے یقین ہے بادشاہ اسے جہاں خود چھپایا ہے وہاں پہ ہی لے کر جائے گا میں جیک کا سار کچھل کر جلد از جلد تم تک پہنچنے کی کوشش کروں گا وہ خونی آندھی توفان سے بنے سب کچھ تحس نحس کرنے کے ارادے سے وہاں نکلے پاشا اور راسم جیک کے ٹھکانے پہنچے تھے مگر وہ پہلے سے تیار تھے مگر سامنے بھی پاشا تھا بہت جلد بہت تیزی تھے پاشا نے ان کے بندوں کا سر کچھلا جب جیک کے پسینے چھوٹے تھے جب پاشا نے اس پر گھیرا تن کیا تو بزدروں کی طرح بھاگنے کی کوشش کی مگر پاشا کی دیٹ بک میں اس کا نام اور پاشا بادشاہ کا نام ٹاپ آف دی لسٹ تھا سو اس سے بچ نکلنا نہ ممکن تھا ٹونی اور راسم میں بہت جلدی سے قابو کر کے پاشا کے سامنے گھٹنوں کو بھل چکا دی آنی لاسٹ ویش پاشا پنکارا پاشا کا تیز دھار آلہ لیے دائیں سے بائیں گھوما تھا اور جیک کی گردن پیچھے کمر سے جا لگی تھی جلا دو یہ جگہ راک میں نہ بچے پاشا تہارا چھوٹے زبام سے دشمن کو نیستہ نابود کرتے ہیں وہاں سے نکلے جلدی چلو ذرا پاشا بادشاہ کو بھی اس کے جرات کا انعام دے سو ہم بہت جلد ایک پرانے فارم ہاؤس کے معلومے باہر پہنچ گیا تھا سو ہم فان کسیدہ دل پر وار کیا گیا تھا وہ ماہر کے معلومے باہر کئی درندوں کو اب دینی سلا چکا تھا اور یوہی موت کا پرچتہ بنا لاؤنج میں داخل ہوا تو بادشاہ کا پکروہ کیا کا چاچو چاروں طرف گھوڑا سو ہم خان کا سر پر چاروں طرف سے گرانتانی گئی مرویت منان سے کھڑا تھا لیکن دل میں غبہ خصے کا توفان اٹھ رہے تھا وہ ایش ایکشن نہیں لے رہا تھا لے ہی نہیں سکتا تھا ان کے پاس اس کی روح تھی مگر سکون اس لیے بھی تھا کہ بادشاہ پانچ دوالا تھا یہاں باروز جس میں اس کے خود کی روح ہٹکی تھی ویلکم ویلکم جلاد میری طبقہ سے بہت جلد یہاں پہنچ گئے تمہاری طرف تو بہت پرانا حساب نکلتا ہے کالی کو مارا تھا تم نے میرے بھائی تھا وہ میرا اسے چھوڑ دو بادشاہ بوستروں کے طرح عورتوں کے بیچ میں کیوں لارہے ہو مرد کی بچے بنا ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو نہیں مرد کا بچہ بننا مجھے میں تو اتنا ہی کمینہ اور حبیث ہوں یہ لے آؤ اسے ذرا اس کے یار کے سامنے اس کا تماشا دیکھے کہ ابتہ اپنے عاشق کے سامنے بولنے لگے سوہم کی رغم میں خون کلاوہ دوڑا مگر اسے عجیب لگا کہ روحہ کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہی چیف نے چلانے کی یہ راز بھی جلد کھل گیا کیونکہ اس کا ناظمی ناظر جب ناظر سے جان کو باسو سے کرزیرتا ہو باہر لائیا وہ روحہ نہیں رہاب تھی دیٹل پاشا کے رقاب سوہم چوکھا مگر سوہم کو کچھ بھی سوچتے سمجھنے کا موقع دیئے بغیر بڑا شوق ہے تجھے دوسروں کی شہر رو گڑھانے کا تو لو آج اپنی معشوقہ کو سمرتے دیکھو یہ کہا کہ ابتہ شہر فائر گیا جو کہ رہاب کی گردن پر لگا وہ کٹی پتنگ کی طرح فرش پر بیجار ہوگا گری توفان کی طرح اندر آتے پاشا کے احمد خیز منظر کے دیکھ کر قدمہ ہی تمہے تھے اب بادشاہ دیں اپنی ہر پاتھ کر دی تھی وہ صحیح معنوں میں جلاد بنے ان پر جھپتے تھے اپنی پرواح کے بغیر کیڑے مکوڑے کی طرح اس کے کتے چاروں اور سے نکل کر ان پر حملہ کر رہے تھے مگر سوہم کی شہرگیں اڑاتی گولیاں پاشا کے جسموں کے ٹکرے کرتا تیز دھار آلہ کبیر اور راسم کی ہڈیاں کرکاتی جب ناسٹک سے بہت جلد وہاں لاشوں کے دھیر بھی چکے تھے پاشا بھاگنے لگا راسم نے اس کے گردے تو بچرے سے پہلے اس کے گردن مروڑ دیتا راسی مجھے یہ زندہ چاہیے پاشا دھارا اور رہاپ کی جانے پڑا نہیں نہیں دیکھو سوہم خان میں نے تمہاری معشوقہ کیا حال کیا ہے فورا میری شہرگ بڑھا دو مار ڈالو مجھے وہ گیا گیا پاشا کے ہاتھوں تل تل مرنے سے آسانی سے سوہم خان کی دی گئی موت لگی جاؤ با پاشا دھارا راسم کبین نے اس کے سر پر انزرب لگائی بھی بھیوش ہو گیا اس لئے اس لئے چلے گئے سوہم اور پاشا رہاپ کے قریب آئے گردن سے تیزے سے خون نکلنے لگا پاشا کے چہرہ بھی برداز کی شدت سے خون رنگ ہو چکا تھا اسے بازوں میں بھرا سوہم نے نفس ٹولی ہلکی سے زندگی کی رمکتی جو وہ پیجنے نہیں دینا چاہتا تھا پاشا بلکل ساکت ہو چکا تھا بلکل پتھر سنگلانگ چٹانی پتھر اس کے لا شعور غیڈاریس کے سامنے آ چکا تھا سوہم نے رہاپ کے قریب کو اس کے بازوں سے لیا اور تیزی سے باہر نکلا اس کا روح سیدھا ہسپٹیل کی طرف تھا